بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ملک میں سچ بولنا اس وقت بہت بڑا گناہ بن چکا ہے اب صدیق جان کو سادہ کپڑوں میں ملبوس سب کو معلوم نامعلوم افراد نے اٹھایا ہے فستائیت اور میڈیا کی زبان بندی اپنے اروج پر ہے اب تک جتنے ڈکٹیٹرز کا دور جو ہے وہ گزرا ہے اب تک شاید ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا صدیق جان کو جو صحافی ہیں میڈیا پرسن ہیں انکر ہیں ان کو کہاں لے جایا گیا اب تک پولیس کچھ بھی بتانے سے کاسر ہے صدیق جان بہادر اور نڈر صحافی ہیں جنہوں نے صحافت کا حق ادا کیا عدالت کے واضح حکمات کے باوجود اس نوجوان صحافی کو گرفتار کرنا شرمناک ہے اگر صدیق جان کی ٹویٹ سے اتنا ہی خطرہ تھا تو بہتر ہے کہ سیاست چھوڑ کر بریانی یا نانچنے کی ریڈی لگا لینی چاہیے صدیق جان نے در حقیقت پچھلے چوبیس گھنٹے میں تہس نہس کر کے رکھ دی جو اس نے ویڈیوز ریلیز کی جو عمران خان کے قتل کے حوالے سے اصل ویڈیوز ریلیز کر کے قوم کو سچ بتایا اس پر صدیق جان کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے ایک صحافی ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے یہ ملک جہنم بنا دیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں یہ اس وقت حال ہو چکا ہے اگر کسی یزید کی بیعت نہ کرنا صدیق جان کا جرم ہے تو یہ جرم ہم 22 کروڑ عوام بھی کر رہے ہیں بزدلو کس کس کو گرفتار کروگے حسان نیازی اور صدیق جان دونوں کا جو اغوا ہے یہ اسی فستائیت کا سلسلہ ہے جو 25 مئی کو شروع ہوا پاکستان میں آئین اور عوام کے حقوق عملہ نے اس وقت موطل ہیں عرش شریف شہید کے کیس میں پروفیشنل صحافیوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے حراسہ کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ قتل کیا جا رہا ہے وکیل صحافی ڈاکٹرز سیاست دان ججیز بزرگ بچے مائے جوان کوئی رہ تو نہیں گیا جس پر اس امپورٹڈ حکومت نے ظلم کے پہاڑ نہ گرائے ہوں اس کا جرم کیا تھا صدیق جان کا صرف جرم یہ تھا کہ وہ سچ بولتا تھا اور اپنے ضمیر کی آواز پر وہ بیان کرتا تھا ایک کمزور سا مطلب کے جسم کا وہ مالک ہے صدیق جان جس کی ریپورٹنگ نے اس پورے سسٹم کو ہیلا کر رکھ دیا ہے صدیق جان چاہتا تو کروڑوں میں بک بھی سکتا تھا مگر اس نے حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی یہ قیمت چکائی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس نے صدیق جان کی پٹیشن میں اسلامباد پولیس اور ایف آئی آر کو آرڈر دیا تھا کہ حراسہ نہ کیا جائے اور اگر کوئی مقدمہ درج ہے تو اس بارے میں ستائیس مارچ کو آگاہ کیا جائے اس کے باوجود گرفتاری جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اور قابل مزمت بھی ہے ایک عورت کی خواہش پر لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے جبکہ ادارے جو ہیں اس کے سامنے بے بس ہیں یہ اپنے انتقام کی آگ میں پورے ملک کو جھلا رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت پاکستان کے حوالے سے کس طرح کی ریپورٹنگ کر رہا ہے مثلاً الجزیرہ انگلیش جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ فاشیزم ایٹ انپریسیڈنٹیڈ لیول وید پولیس ان اسلامباد ریڈنگ ہومز without warrant to abduct PTI workers پاکستان's former prime minister عمران خان has condemned the police action against him and his supporters as a sign of فاشیزم in the country یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت الجزیرہ جو ہے وہ پاکستان میں فاشیزت حکومت کا جو ہے وہ اندیا دے رہا ہے بتا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت فاشیزم جو ہے وہ اپنے ایکسٹریم لیول پر ہے اور without warrant گرفتاری ڈالی جا رہی ہے without warrant جو ہے وہ PTI کے workers کو PTI سے جو soft corner رکھنے والے صحافی ہیں PTI سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے حسان نیازی گرفتار صدیق جان گرفتار شبلی فراز کے گھر چھاپا مارا گیا علی اوان کے گھر چھاپا مارا گیا ایک ہی رات میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کارکنان کے گھروں پر پانچ سو سے زائد چھاپے مارے گئے ہیں پھر آج علی امین گنڈا پور پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے PTI کا ایک رہنما جو ہے اس کو پر حملہ کیا گیا ہے راکٹ لانچر سے حملہ کیا گیا ہے جس میں دس جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ایک سال میں فستائیت اور حکومتی دہشتگردی نے پچھلے پچھتر سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب آپ عوام کی حالت دیکھیں مہنگائی نے عوام کی جو ہے وہ کمر توڑ کے رکھ دیا آٹے کے ایک تھیلے کے لیے اتنی تظلیل کی جا رہی ہے آج بھی آٹے کی لائن میں لگی ایک خاتون جو ہیں وہ وفات پا گئی ہیں ایک سال قبل پاکستان ایسا نہیں تھا مفاد پرستوں نے پاکستان کو کہاں لاکھڑا کیا ہے اگر گزشتہ گیارہ ماہ کے واقعات اور حالات نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ جالی اور لفافہ صحافیوں کو ایسا ایکسپوز کیا ہے کہ قوم نے ان کے چیرے دیکھ لیے ہیں جو عالمی مہنگائی ہونے کے باوجود عمران خان کو ناہل کہتے تھے اور اب جب حقیقت میں مہنگائی ہے جبکہ تیل کی قیمتیں اپنے لویسٹ لیول پر ہیں تو اس وقت ان سب لفافیوں کو سانپ سونگ گیا ہے ایک جانب حق سچ کا ساتھ دینے والے لوگوں کے خلاف صحافیوں کے خلاف اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ کروایا جا رہا ہے تو دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں یہ سب جاننے کے باوجود کے حکومت ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کرے گی ایون سابق لیگی جو ایم اینے ہیں سردار منصب علی ڈوگر اور بین ازیر بھٹو کی جو قریبی دوست ہیں ناصرہ میو وہ بھی اس وقت پی ٹی آئی میں شامل ہو چکی ہیں پھر عمران خان نے منارے پاکستان پر جلسے کا اعلان بھی کر دیا ہے یعنی اس صورتحال میں جب کوئی جماعت تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہاں پر جلسہ کرے عمران خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں مل کر بھی وہاں پر جلسہ نہیں کر پائی تھی وہاں پر جو منارے پاکستان کا ایریا ہے اسے بھر نہیں پائی تھی دوسری جانب اسلام آباد میں عدالتی پیشی کے دوران قتل اور اہلیا کی تنہا موجودگی میں زمان پارک کی رہائشگاہ پر حملے کا معاملہ چیئرمن پی ٹی آئی نے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ چیف جسس آب پاکستان کو بھیجوا دی ہیں میری چیف جسس آب پاکستان سے گزارش ہے کہ عرش شریف نے بھی اپنی زندگی کو لاحق خطرات سے متعلق آپ کو بہت خطوط لکھے تھے آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی اور وہ شہید ہو گیا اب عمران خان اپنی زندگی کو لاحق خطرات سے متعلق آپ کو نوٹس لینے کا کہہ رہے ہیں آپ پھر توجہ نہیں دے رہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس غلطی کو دوبارہ نہ دھورائیں اس وقت پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر انتخابات کا شیڈیول آ چکا ہے لیکن جو محسن نکوی ہے جو کہ ایک نگران وزیرعالہ ہے نوے دن کا ایک وزیرعالہ ہے وہ پولیس کو فری ہینڈ دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے کیا اس نے مارڈل ٹاؤن طرز کا قتل عام کروانا ہے نگران حکومت کا کام تو انتخابات کروانا ہوتا ہے دھمکیاں لگانا نہیں ہوتا الیکشن کمیشن اس کو فارق کرے کیونکہ سارے ظلم اور بربریت جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اس وقت پورے ملک میں آئین نافذ نہیں ہے لیکن دو بڑے مسائل ہیں ایک اگر ملک ڈیفالٹ کر گیا تو اگرے تین ماہ ملک کو چلانا کیسے ہے دوسرا کہ جس طرح یہ پی ٹی آئی کے زمان پارک میں موجود لوگوں سے لسانی بنیاد پر ٹریٹ کر کے حالات خراب کر رہے ہیں اگر یہ بات ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر کیا ہوگا ناظرین اکرام یہ وہ نسل ہے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے یہ وہ نسل ہے جسے آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی کیونکہ ہر چیز کو ایک جگہ پر جا کر لوک لگ جاتی ہے ایک جگہ آتی ہے جہاں جا کر بند جو ہے وہ باندنا پڑتا ہے بس اس سے آگے نہیں تو اسی لیے پاکستان کے اندر جو اس قد فاشزم جنم لے چکا ہے جس طرح کا کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے یا شروع ہو چکا ہے گزشتہ گیارہ ماہ کے اندر اس کے بالمقابل جس طرح سے پی ٹی آئی ریاکٹ کر رہی ہے نوجوان طبقہ سوشل میڈیا پر جس طرح اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے یقین کریں یہ گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی وقت کسی کا سگا نہیں ہوتا یقین کریں یہ گیم کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی